یہ پچانوے سو مشین میں ڈیزائنز ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ اس کے کارڈ کی جیکٹ ہوتی ہے اور یہ میمری کارڈ ہوتا ہے یہ میمری کارڈ کا یہ جو ایرو والی سائیڈ ہے وہ اس سائیڈ پہ آپ نے ڈالنی ہے یہ دیکھے گا یہاں سے یہ پریس ہو جائے گا اندر کی طرف میک شور کیجئے گا یہ بیک سائیڈ نہیں ڈالنی یہ والی سائیڈ ڈالنی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی یہ ایرو بنا ہوگا ہے یہاں پہ اس طریقے سے ڈالنے کے بعد ہم اس کو بیک سائیڈ پہ مشین کے اندر لگا دیتے ہیں یہاں پہ مشین میں لگا دیئے یہاں پہ آن کر دیا آن کر دینے کے بعد یہ دیکھیں اس آپشن پہ آکے یہ والا میمری کارڈ کا آپشن ہے یہاں سے اسے سلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ انسرٹ میمری کارڈ ہے اس کو ایک دفعہ ہم ری سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو بند کرتے ہیں باپس باہر نکالتے ہیں نکال لینے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کے اندر ڈیزائنز کو ٹرانسفر کر کے دیکھ لیتے ہیں ڈیزائن کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطلب یہ یہاں سے یہ اس کا کارڈ ریڈر ہے کارڈ ریڈر کے اندر بھی یہ کارڈ اس طریقے سے نہیں لگے گا اس طریقے سے لگے گا یہ ذرا خیال کیجئے گا یہ اندر بہت باریک پنیں ہوتی ہیں یہ پن ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا تو اس کو بہت پیار سے خراب ہو جائے گا اس چیز کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی کہ یہ کارڈ ریڈر اگر خراب ہو جائے تو مطلب آپ کو ہم فری آف کاسٹ ریپلیس کر کے دیں گے یا کچھ بھی کیونکہ اس کے اندر یہ ساری پنز ابھی تک جنون ہیں اور ابھی میں آپ کو ڈیزائنز اس میں ٹرانسفر کر کے دکھاؤں گا یہ کارڈ ہم نے اس کے اندر لگا دیا لگا دینے کے بعد یہ یو ایس بی پورٹ ہے یہ ہم نے جسٹ لگانی ہے اس کے اندر اپنے لیپٹاپ میں یا کسی بھی چیز میں جہاں سے بھی آپ ڈیزائنز ٹرانسفر کرنا جاتے ہیں ڈیزائنز ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ یہاں مائی کمپیوٹر پہ آ جائیں مائی کمپیوٹر پہ آنے کے بعد آپ اس کو جب اوپن کر لیں گے تو یہاں سے اس کو سب سے پہلے آپ نے میں آپ کے سامنے فارمیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے اندر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل یہ ایمٹی کارڈ ہے یہاں سے سٹارٹ کر دیا یہ فارمیٹ کر دیا ابھی آپ کے سامنے فارمیشن کمپلیٹ ہو گئی کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ایک دفعہ اس کو واپس باہر نکالنا ہے اور ایک دفعہ مشین میں اگین لگانا ہے کارڈ کو اگین لگانے سے یہ ہوگا کہ مشین اس کے اندر ایک فولڈر بنا دے گی یہاں سے ہم اس کو لگا دیا اس طریقے سے آن کیا آن کرنے کے بعد ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے جسٹ ایک دفعہ میمری کارڈ کو اس کے اندر اوپن کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو میمری کارڈ کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ مائی کارڈ لکھا آ گیا مشین نے اس کو ریڈ کر لیا ہے اب یہاں سے آف کر دیں آف کر دینے کے بعد دیکھیں جب ہم نے یہاں پہ کمپلیٹر پہ اس کو فارمیٹ کر دیا تھا اب جب ہم اس کارڈ کو لگائیں گے تو اس کے اندر ایک فولڈر بنا وہا ہوگا جو کہ آپ سے آٹومیٹیکلی جنریٹ کیا ہوگا مشین نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہم اس کو بند کرتے ہیں یہاں سے اس کو اوپن کرتے ہیں دیکھیں ای ای ایف ون کے نام سے ای ای ایف ون کے نام سے اس نے ایک فولڈر بنایا ہوگا اس کو اوپن کر لیا اب سب سے پہلے میں وہاں جاتا ہوں جہاں پہ میرے دیزائنز پڑے ہوئے ہیں دیزائنز پہ جانے کے لیے یہاں سے میں چلا جاتا ہوں اس کے اندر jenome ڈیزائنس پر یا سارے اس کے اندر ڈیزائنس پڑیں گے سپوز ہم یہاں سے کوئی سا بھی ڈیزائنس سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ڈیزائنس اٹھا لیتے ہیں کچھ یہاں سے اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا نیچی آکے کچھ رینڈملی سیلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیزائنس اپنے جتنے ہمیں چاہیے یہ کچھ اس طریقے سے ہم ڈیزائنس اٹھاتے ہیں یہ ہم نے ڈیزائنز کچھ اٹھا لی ہے یہاں سے آپ نے کوپی کر لینا ڈیزائنز کو کوپی کر دینے کے بعد ہم واپس اپنے میموری کارڈ میں آتے ہیں میموری کارڈ میں آکے ای 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 فون والا فولڈر اوپن کر کے یہاں پہ جسٹ آپ نے سیمپل اتنا سا کام کرنا ہے اس کو پیسٹ کر دینا یہ ہمارے ڈیزائنز پیسٹ ہو گئے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کو بند کر دیں اتنا سیمپل سا پروسس ہے اس کے بعد آپ نے یہ کارڈ باہر نکال دینا ہے کارڈ باہر نکال کے یہ دیکھیں یہ ایرو بناوا ہے یہ ایرو بناوا ہے یہاں پہ ہم نے کارڈ کو لگا دیا کارڈ یہ ہم اس کے اندر لگانے لگ گئے ہیں جب پہلے ہم نے مشین کو اپن کیا تھا تو مطلب میموری کارڈ کو اپن کیا تھا تو بالکل ایمٹی آ رہا تھا ابھی میں اگین اس کے میموری کارڈ والے آپشن پہ جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے گا ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزائنز آ جائیں گے یہ تھوڑا سا فرس ٹائم ٹائم لگائے گی مشین کیونکہ اس کے اندر ہم نے ابھی ڈیزائنز کی ہے فرس ٹائم تو وہ ریڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جب ایک دفعہ یہ ریڈ ہو جائے گا اس کے بعد نیکس ٹائم جو ہے وہ ٹائم نہیں لگا کرے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ سارے اس کے اندر ڈیزائنز آ گئے ہیں یہ وہ ڈیزائنز ہیں جو ابھی ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں یہاں سے یہ نیکسٹ ایرو کرنے سے نیکسٹ ڈیزائنز چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے نیکسٹ آ رہے ہیں پھر یہاں سے نیکسٹ کرنے سے یہ نیکسٹ چلے جائیں گے تو اسی طریقے سے ہم بیک پہ کوئی سا ایک ڈیزائن سیلیکٹ کر کے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ بیک چلے گے بیک جانے کے بعد یہاں سے سپوز میں یہ والا ڈیزائن سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کر دینے کے بعد یہ دیکھے گا اس نے ٹوینٹی ون منٹس میں ڈیزائن بنانا ہے تھری کلرز کا ڈیزائن ہے اور that's it اس پر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے ڈیزائن ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا بہت کلیر لی کہ مشین کے اندر ڈیزائن کیسے کافی پیسٹ ہوتے ہیں کسی یو ایس پی کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں وہی کام ہے یہ بھی تو بیسیکلی جو آپ کو کارڈ ریڈر دیا جاتا ہے یہ بھی تو بیسیکلی یو ایس پی پورٹ ہے تو آپ نے ڈیریکٹ یو ایس پی لگانی ہے نسبتاً یہ کہ آپ اس کے اندر اپنا کارڈ لگائیں اور یو ایس پی آپ اٹیچ کریں کسی بھی اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا ایون موبائل کے ساتھ بھی آپ اس کو اٹیچ کر کے اپنے ڈیزائنز ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ اس کا میموری کارڈ آ گیا مزید کوئی چیز اگر آپ پوچھنی ہو تو میرا نمبر ہے 03009566783 اور کینڈلی میرے پیج کو سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں ڈیزائنز وغیرہ بنانا مشین کو چلانا بتاتے ہیں تو کینڈلی اس پیج کو پروموٹ کی جائے گا تینکیو اللہ حافظ